بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے اگلے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیر خیر سے ہوں گے تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں ایکسرسائز 1.5 سٹارٹ کیا تھا چپٹر 1 کا اور اس میں سے تقریباً ایکزیمپلز کیے تھے اور کوشٹن نمبر 3 تک ہم نے کوشٹن کمپلیٹ کر لیے تھے تو آج اس ویڈیو میں ہم کوشٹن نمبر 4 سٹارٹ کریں گے کوشٹن نمبر 4 ہمارے پاس کیا ہے find the value of k in the roots of equation given the difference of the roots difference of the roots کا مطلب کہ ایک ہمارے پاس sum of roots ہوتا ہے تو وہ alpha plus beta ہوتا ہے difference کا مطلب ہے alpha minus beta تو ہمارے پاس یہ difference جو ہے ہر ایک part میں ہمارے پاس کیون ہے یہ part number 1 ہے اس میں یہ difference کیون ہے alpha minus beta is equal to 5 by 6 تارہ part number 2 میں alpha minus beta is equal to 5 یہ میں آگے question کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا تو question number 4 میں ہم k کی value volume کریں گے ہر part میں سہیے تو ہمارے پاس question number 4 کا part 1 solution ہم نے یہ part 1 لکھ لیا but اس کے بعد ہم نے solution لکھ لیا solution کے بعد ہم نے کیا کیا کہ یہ given equation ہے ہمارے پاس اس سے ہم نے a, b, c کی value نکال دیا a کی value 6 ہے b کی value ہمارے پاس minus 23 اور اس کی value ہمارے پاس k ہے اور یہ کیا ہے کہ let the roots be alpha beta ہم نے roots alpha beta لے لئے اور پھر کیا کیا sum of fruits ہم نے معلوم کیا تو sum of fruits ہمارے پاس alpha plus beta ہے یہ کس کے پر آپ ہو رہے ہیں minus b یہ ہم نے root کیا تھا پچھلے question میں اس پہ سوال بھی solve کیا تھا اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ پچھلے ویڈیوز نیچے description description میں link پہ given ہوگا وہ آپ ضرور دیکھ لیں تو وہ اس پہ question ہویا ہے sum of fruits product of fruits آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا تو b کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے minus 23 تو یہ minus یہ b یہ byr ولم minus اور یہ ولم minus multiply ہو جائے گا تو plus 23 بن جائے گا اس طرح ایک کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 6 ہے 23 ہے ہمارے پاس equation ہو گا اس طرح difference of fruits میں نے بتایا تھا ابھی کہ alpha minus beta کو کہتے ہیں difference کہ اس میں کیا مختلف ہے تو اس دون کام minus alpha minus beta is equal to 5 by 6 یہ ہمارے پاس given question میں پارٹ نمبر 1 میں پارٹ نمبر 2 میں دونوں میں الگ الگ گیون ہے تو ہمارے پاس difference of fruits ہو گیا تو اب ہم اس ان دونوں کو plus کریں گے اس سے alpha معلوم کریں گے پارٹ سے beta معلوم کریں گے تو یہ دیکھ لیں میں یہاں کیا ہے کہ alpha plus beta is equal to 23 by 6 equation ہے اور alpha minus beta is equal to 5 by 6 ان دونوں کو میں نے plus کیا ہے جب ہم plus کریں گے تو beta beta cut جائے ہمارے پاس alpha رہ جائے گا alpha plus alpha plus 5 by 6 اس کا ہم لیں گے یہ ہم نے اس same لے لیا اس سے ہمارے پاس 28 by 6 آ گیا اس طرح اس 2 کے ہم نے ادھر منٹپلائی کر دیا تو یہ دیکھ لیں اس سے کیا بن گیا 6 منٹپلائی by 2 اس سے 12 بن گیا 28 by 12 تو ہم پھر کیا کرتے 4 کے ٹیبل سے ہم اس دونوں کو ڈیوائی کرتے تو 3 is 12 اور 7 is 28 تو ہم نے دونوں کو کرت لیا سہی تو یہ ہمارے پاس alpha کی ویل ہمارے پاس کیا آگئی یہ دیکھ لیں alpha کی ویل 7 by 3 7 by 3 ہم نے نکال لیا پھر یہ دیکھ لیں beta کی 3 by 2 کیس طرح ہے ہم نے equation 1 لے equation 1 میں کیا کی ہم نے alpha کی ویل پوٹ کر لیا alpha کی ویل پاس 7 by 3 تو یہ equation 1 ہے alpha 7 by 3 plus beta is equal to 23 by 6 پھر کیا کیا اس کو beta کی ویل مالوم کرنے کے لئے 7 by 3 پر لے کر گئے تو یہ minus 7 by 3 بن گئے تو یہ دیکھ 23 by 6 minus 7 by 3 is in dono kai 7 m ne lê liya to 7 me ma pa 6 a gaya or 23 minus 14 to ye ma pa 9 by 6 a gaya to 9 by 6 in d 2 2 3 ki table se cut 3 2 6 3 3 9 to beta ki video 3 by 2 a sum of roots 2 roots 1 root 7 by 3 2 3 by 2 sum of roots product of roots is product of roots alpha beta is equal to c by a 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 c is equal to k is equal to 6 alpha beta is equal to k by 6 alpha is equal to k by 6 is equal to k is k by 6 to number 2 is equal to 0 1 to 2 multiply 5 is to is equal to 5 is equal to 5 to root and to is beta is alpha and alpha is equal to 5 and 0 is equal to to 2 to 0 0 to 0 to 0 to k minus 4 is and alpha beta and k is equal to and alpha beta beta and k equal to 0 is 3 times the other find value of k you have root 3 times alpha let one root alpha then the other root 3 times alpha 3 times this means that alpha plus beta we have 3 alpha plus 3 times this is minus b by a we have minus 3 put this is minus multiply 3 by 4 this is 4 alpha and right inside 3 by 4 divide alpha is equal to 3 by 16 this product of beta beta 3 times alpha so 3 times alpha this is is c by a c by a 6 5 and this is the which is 9 by 256 in a two two i i i i i i i ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس question number 5 تھا اور question number 6 ہمارے پاس کیا ہے question number 6 میں کیا کہا ہے f1 roots of this equation یہ ہمارے پاس equation given ہے is the negative of the other ہمارے پاس ایک root ہو دوسرا root اس سے negative ہو مطلب minus ہو تو یہ کیا کہے کہ اس سے کے value معلوم کرے اور دوسرا ہمارے پاس roots معلوم کریں دو roots معلوم کریں تو ہم نے کیا کہا کہ لیٹ ہم نے ایک root ہم نے alpha لے لیا دوسرا root ہم نے minus alpha لے لیا کیونکہ یہ دوسرا root ہمارے پاس negative of other دوسرا negative ہوگا یہ sum of roots ہم نے کیا کہ alpha beta کی جگہ ہم نے minus alpha put کر دیا صحیح کیونکہ یہ question میں کیون ہے کہ other roots سے ہمارے پاس یہ negative ہوگا تو یہ کس کے equal ہے sum of roots sum of roots ہمارے پاس minus b by a تو b کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے 3k minus 6 اور اس طرح ہمارے پاس a کیونکہ ہمارے پاس 2k ہے تو یہ ہمارے پاس یہ alpha minus alpha ہے جائے گا صحیح جب یہ minus اور plus منٹیپلائی ہوگا تو alpha minus alpha اس سے ہمارے پاس 0 آتا ہے صحیح اس سے ہمارے پاس 0 آتا ہے اس طرح ہمارے پاس right hand side ہمارے پاس و سی طرح چاہ جائے گا minus 3k minus اب چاہ جائے گا 3k minus 6 divided by 2k تو پھر کہہ کہ اس 2 کو بھی ہدھر منٹیپلائی کر دیا اور 0 کے بھی اس طرف لے کر گئے ہمارے پاس کیا بچ گئے 3k minus 6 0 کے ساتھ کچھ بھی منٹیپلائی پلیس ہوگا تو کچھ بھی منٹیپلائی ہوگا ہمارے پاس کیا بن جائے گا وہ 0 ہی بن جائے گا اس 2k ہم نے ختم کر دیا اس طرح ہمارے پاس 2k ہے اور کو ہم نے ختم کر دی اس طرح ہمارے پاس کیا بچ گیا ہے 3k minus 6 is equal to 0 تو کی کی والی اس کے کو ہم نے رہیٹ این سات پر لے کر گیا ہے تو ہمارے پاس کیا بن گیا ہے plus 6 کو سوری 6 کو ہم نے رہیٹ این سات پر لے کر گیا ہے تو plus 6 اس طرح 3 کو ہم نے اس کے لیچے دیوارڈ کر دیا ہے تو 6 دیوارڈ بائی 3 ہمارے پاس اس سے k is equal to 2 بن گیا سیئے پٹنگ دیویو آف کے این ایکویشن یہ ہم اس لئے کئی ویلی اس ایکویشن میں پٹ کر رہے کہ اس میں ہم دو روٹس معلوم کریں اگر ہم ہم کئی ویلی ہم ادھر بھی 2 پٹ کریں گے ادھر بھی 2 پٹ کریں گے تو یہ دیکھ لیں 2 مانٹیپلائی بائی 2 ہمارا پاس 4 سکویر بن گئی اس طرح یہ 3 مانٹیپلائی بائی 2 ہمارا پاس 6 تو 6 مانٹیپلائی بائی 6 یہ ہمارا پاس x کی ویلی ہمارا پاس 0 ہو گئی اور مانٹیپلائی ہم نے نیچے لے کر آگے تو اس 9 کو ہم نے رائٹ این سائٹ پر لے کر گئے اس 4 کو پر ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا اس کے نیچے تو x2 is equal to 9 by 4 بن گیا پھر ہم نے اس کا انڈر روٹ لے لیا تو انڈر روٹ اور سکویر ہمارا پاس کٹ گئے ہمارا پاس اور رائٹ این سائٹ پر ہم نے اس کا انڈر روٹ کول دیا تو plus minus 3 by 2 بن گیا ہمارا پاس دو روٹ کیا بن گیا ہمارا پاس 3 by 2 ہمارا پاس اور جوس ہمارا پاس minus 3 by 2 تو ہمارا پاس question number 6 تھا تو ابھی ہمارا پاس question number 7 کیا ہے what is the question number 7 question number 7 ہمارا پاس ہے evaluate کہ if one root equation ہمارا پاس given is exceeded is exceeds the other by 3 ہمارا پاس دوسرا root ہوا ہے ہمارا پاس تین گنہ بڑا ہے پہلا root سے تو ہم کیا لیں گے by 3 ہے تو ہم کیا لیں گے alpha plus ایک root ہمارا پاس alpha ہو جائے گا صحیح ہے اور دوسرا ہمارا پاس alpha plus 3 یہ alpha plus 3 time ہمارا پاس بڑا ہے ان دونوں کو ہم plus کریں گے تو یہ alpha alpha اور دوسرا ہمارا پاس alpha plus 3 ہے صحیح ہے آپ کے پاس سارا question آجائے کہ exceeds the other by 3 کہ دوسرا دوسرا والا جو ہے پہلا سے تین گنہ exceed زیادہ ہے تو alpha اور ہم دوسرا کہہ لیں گے alpha plus 3 پھر سب سے پہلا ہم کیا کریں گے sum of roots تو پہلا root ہمارا پاس کیا ہے alpha ہے دوسرا ہمارا پاس یہ plus کا نشان سام کا ہو گیا اور دوسرا ہمارا alpha plus 3 ہے is equal to minus b by a کے برابر ایسے یہ تو b کی ویلی ہمارا پاس minus 15 ہے c ا کی ویلی ہمارا پاس 9 ہے یہ question ہمارا پاس given ہے اور اس طرح ہم ان دونوں کو cut جائیں گے cut کر لیں گے تو ہمارا پاس 3009 آگا ہے اور تری 5015 تو یہ دونوں cut گئے 5 by 3 آگے گئے minus minus multiply ہو گئے تو plus 5 by 3 ہمارا پاس آگیا اور اس کے بعد یہ نیچے والا ہے alpha bracket ہم نے کول دیا تو plus alpha plus 3 اور پھر ہم نے اس alpha کو plus کر دیا تو 2 alpha plus 3 is equal to 5 by 3 اپنی جگہ ہم نے لے کر آئے پھر ہم نے کیا کیا کہ اس 3 کو ہم نے right hand side پر لے کر گئے تو یہ دیکھ لیں یہ والا step بنتا ہے ایسا ہی ہے اس 3 کو ہم نے right hand side پر لے کر آئے یہ اس والا step کے بعد ایسا ہی ہے alpha 2 alpha plus 3 is equal to 5 by 3 اب اس کو ہم right hand side پر لے کر آئیں گے تو ہمار پاس یہ بن جائے گا 2 alpha equal to 5 by 3 minus minus 3 تو جب ہم اس کا LCM لے لیں گے تو ہمار پاس LCM یہ بن جائے گا minus 5 minus 9 divided by 3 اور ہمارے پاس minus 4 by 3 بن جائے گا اور right hand side پر left hand side پر 2 alpha اس طرح alpha is equal to minus 4 2 کو ہم نے right hand side پر divide کر دیا تو یہ 2 4 cut گیا ہمار پاس minus 2 alpha is equal to minus 2 divided by 3 ہمارے پاس یہ alpha کی value بن گئی جو یہ given ہے minus alpha is equal to minus 2 divided by 3 alpha سے یہ اور پھر product of 3 ہم معلوم کریں گے یہ پہلا والا root ہو گیا alpha plus 3 ہمارے پاس دوسرا root ہو گیا is equal to c by a کے برابے c کی وی لی ہمارے پاس k a کی وی لی ہمارے پاس 9 ہے تو k by 9 ہمارے پاس بن گیا اس طرح یہ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا اس 9 کو ہمارے پاس k is equal to 9 alpha into alpha plus 3 بن گیا اس طرح alpha کی وی لی ہمارے پاس given ہے ایک ہے کیا ہے minus 2 by 3 اس طرح یہ alpha کی وی لی ہوا تو minus 2 by 3 plus 3 ہمارے پاس یہ ہو گیا اندھونکا آپ LCM لے لیں گے تو ہمارے پاس 7 by 3 ہمارے پاس یہ ہو گیا اندھونکا آپ multiply کریں گے اس سے کیا آگا minus 14 تو پہلا والا root ہمارے پاس minus 2 یہ کیا یہ دیکھ لیں alpha کی وی لی ہمارے پاس کیا ہے minus 2 by 3 اور alpha plus 3 alpha plus 3 ہم معلوم کریں گے alpha کی وی لی ہمارے پاس minus 2 by 3 پٹ کر دیا ہمارے پاس یہ دیکھ لیں ہم نے پٹ کر دیا alpha minus 2 by 3 اور پھر ہم نے معلوم کر دیا اس سے کیا آگا پٹ کر دیا ہے تو alpha کی وی لی ہمارے پاس یہ ہو گیا alpha plus 3 کی وی لی ہمارے پاس 7 x 0 may be equal to the product of t roots تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ sum of roots جو ہے product of t roots کے equal ہوگا تو سب سے پہلے ہم sum of roots سے نکالتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ a b c کی وی لی ہم نکالیں گے a کی وی لی ہمارے پاس 6 ہے b کی وی لی ہمارے پاس 3 ہے c کی وی لی ہمارے پاس 5 ہے تو sum of roots اس نے ہمارے پاس کیا ہوگا minus b by a تو b کی وی لی ہمارے پاس minus 3k divided by 6 اس طرح اس سے کیا آتا ہے 3k divided by 6 اور اس سے پہر ہم 3 6 cut جائے گا ہمارے پاس k by 2 آ جائے گا اس طرح product of the root ہمارے پاس کیا ہے c کی وی لی ہمارے پاس 5 ہے a کی وی لی ہمارے پاس 6 ہے تو یہ کہ according to a given condition we have اس میں question میں کیا کہہ ہے sum of roots is equal to product of the root sum of roots ہمارے پاس k by 2 ہے product of the roots ہمارے پاس 5 by 6 ہے تو ہم نے اس کو calculate 2k multiply کر دیا تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہے k is equal to 5 by 3 بن گا تو یہ ہمارے پاس question number 8 صحیح ہے اب ہم question number 9 کے کچھ parts کریں گے ہمارے پاس question number 9 صحیح ہے تو question number 9 میں کیا کہا ہے کہ کہ let alpha plus beta is equal to sorry صحیح 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 plus qx plus r is equal to 0 find the value of یہ سارے ہم معلوم کریں one by one alpha plus beta 1 divided by alpha plus 1 divided by beta اس طرح اس طرح ایک ایک کر کے معلوم کریں تو part number 1 ہمارے پاس کیا ہے alpha alpha square plus beta square تو ہمارے پاس question میں equation کیا کہ ہونا ہے p x square plus q q x plus r to a b c q x q x q x q x q x q x q x q x پھر کیا کہ ہم نے alpha plus beta معلوم کیا تو یہ کس طرح اس سے یہ دیکھ لیں میں نے ادھر کیا ہے first formula ہمارے پاس alpha plus beta whole square is equal to a square b square صحیح یہ ہمارے پاس b square ہے یہ ہمارے پاس b square a square plus b square plus 2 a b ہے تو a plus b کی جگہ ہم نے alpha plus beta put کر دیا alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square is equal plus 2 alpha beta تو ہم نے پھر کیا کیا کہ یہ ہمارے پاس given alpha square plus beta b... question میں یہ دیکھ لیں alpha plus beta square تو یہ میں چاہیے ہم نے کیا کیا کہ 2 a also alpha b... هم نے 直接 alpha b... whole square minus 2 alpha beta یہ ہمارے پاس ہو گیا alpha square plus beta square alpha square plus beta square جگہ ہم نے کیا پٹ کر دیا یہ دیکھ لیں alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta alpha plus beta minus 2 alpha beta ہم نے پٹ کر دیا sum of root ہمارے پاس alpha plus beta ہمارے پاس کیا آتا ہے minus b ہمارے پاس کیا ہے q ہے اور a ہمارے پاس p ہے تو minus q by a اس کا پٹ کر دیا ہمارے پاس کیا ہے c by a کے بارابر ہے تو c by a ہمارے پاس r ہے اور a q by a ہمارے پاس p ہے ہم اس کو کلکول کریں گے اس کو کلکول کریں گے پسکور ہم کلیں گے تو p square q square p square اس کا منس q square minus q square minus 2 by p square اس کا منس اس کو منس ڈپلے کریں گے تو minus r by p بن گا اس طرح ان دون کو منس lcm لے لیں گے تو ہم نے ہمارے پاس q square minus 2 p r divided by p square تو lcm آپ خود کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ بتا دیں lcm کا طریقہ میں نے پچھلے question میں پچھلے ویڈیوز میں میں نے کیا ہے اور پھر آگے آپ دیکھ لیں ہمارے پاس part number 2 کیا ہے 1 divided by alpha square plus 1 divided by beta square تو جو solution جو ہے ہم نے start کر دیا ہمارے پاس question number 1 کیا ہے کہ ان دونے کہ ہم نے lcm لے لیا جب lcm لے لیا ہمارے پاس یہ آگے alpha square plus beta square divided by alpha square plus beta square تو یہ اوپر والا تو ہم نے ابھی اوپر یہ question معلوم کیا ہے تو اس کی جگہ تو ہم یہ پوٹ کر لیں گے تو یہ ہم نے یہاں پوٹ کر لیا ادھر اور ڈاریک ہی کیا کیا کی جگہ ہم نے minus q by p پوٹ کر یہ اوپر والا سوال جو ہے یہ اوپر والا portion ہے سیئے یہ سار والا اس پہ آپ کر لیں اس سے یہ آتا ہے یہ دیکھ لیں q square minus 2 p r divided by p تو یہ دیکھ لیں ہم نے یہاں بھی یہ پوٹ کر لیا q square minus 2 p r divided by p square سے اور نیچھے alpha beta کی جگہ ہم نے alpha beta whole square ہے سکوئر پھر ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے یہ سپ کے بعد یہ والا سیئے یہ ہم نے یہ اسی طرح لکھ لیا q square minus 2 p r divided by p square ہے سیئے r square نہیں p square ہے اور اس طرح جب آپ کے پاس اوپر بھی دو ویلی ہو نیچھ بھی دو ویلی ہو تو پہ اوپر والا value آپ اس طرح لکھ لیں گے اور نیچھ والا value آپ درمیان میں منٹیپلائی لگا لیں گے اور نیچھ والا value آپ الٹ کر یں گے تو p square p square ہمار پاس cut گیا q square minus 2 p r divided by r square یہ ہمار پاس answer ہو گیا ہے اس درہ part number 3 ہمار alpha cube beta alpha beta cube plus alpha cube beta is equal to اس دو اس میں سے alpha beta common لیں گے اس میں alpha beta ہے اس میں alpha beta جب اس سے common لیں گے تو ہمار پاس کیا رہ جائے گا beta square صحیح ہے نا اور اس میں لیں لیں گے تو ہمار پاس alpha square پھر ہم نے آہ اس دیکھ لیں ہم نے alpha square plus beta square کی جگہ ہم نے کیا پٹ کر دیا alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta صحیح alpha beta ہم نے اپنے جگہ پٹ کر دیا یہ اندر والا alpha beta یہ اس کی جگہ ہم یہ پٹ کریں گے یہ دیکھ لیں یہ ہم نے اس طرح یہ سارا process یہ یہ کیا alpha plus beta کی جگہ ہم نے minus q by p whole square اس طرح alpha beta کی جگہ r y p اس طرح اس کو اس کو اس طرح لکھ لیا اس ان دونوں کا lcm لے لیا ہمارے پاس اور یہ lcm لے لیا تو اس ہمارے پاس یہ آتا ہے صحیح پر پی اس کا ہم نے وائر وائر پی بی منٹیپلائے کر دیا تو p بن گیا اور اپنی جگہ لیتی یہ ہمارے پاس انسر بن گیا سہی تو یہ میں اوپر ایک بار کی تو اس لئے میں explain نہیں کر رہا سہی تو پارٹ نمبر 4 ہمارے پاس کیا alpha squared divided by p plus beta squared divided by alpha ہم نے solution دوبارہ لکھ لیا یہ ہمارے پاس square ہے square یہ cube نہیں ہے یہ ہمارے پاس square alpha square plus beta squared بی تو ہمارے اسم لے اسم لے beta ہے جب اس اسم لیں گے تو alpha cube plus beta cube بن جائے گا صحیح تو جس طرح ہم نے اوپر والا یہ فارمولا پٹ کر دیا alpha square plus beta square تو اس طرح alpha cube plus beta cube کی فارمولا ہمارے پاس alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta bracket میں alpha beta ہمارے پاس اس کے برابر یہ ہمارے پاس فارمولے یہ آپ فنیٹ پہ بھی چیک کر سکتے a cube b cube آپ چیک کر لیں آپ کو فارمولا پھر سمجھ جائے جائے سہی ہمارے پاس alpha beta ایس ہے تو اب ہم next page پہ جائیں گے next page پہ ہمارے پاس کیا ہے next page پہ ہمارے پاس یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگی question ہے alpha beta cube اپنی جگہ اس طرح وہ ہی وہ ہی وہ step ہے ہم نے ادھر لکھ لیا سہی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس میں values put کر دیئے alpha plus beta کی جگہ کی پٹ کر دیا minus cube by p whole cube اس طرح 3 اپنی جگہ alpha beta کی جگہ r by p اس طرح alpha plus beta کی جگہ minus q divided by p اس طرح نیچے alpha beta کی جگہ r divided by p put کر دیا سہی اور اس طرح ہم نے کیا کیا کہ آگ last step ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھ لے یہ میں نے دوبارہ لکھ لیا صحیح طریقے سے اس کا cube دیا تو minus q cube divided by p cube اس طرح 3 into دوبارہ لکھ لیا یہ step سہی اس طرح r by p پھر ہم نے کیا کیا ان سانو کو منٹ اپلائے کر دیا ہمارے پاس 3 پلس 3 r cube plus divided by p پلس r square r by p پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کا lc m بند گئے اس طرح اس سے ہمارے پاس minus q cube plus 3 p q r بن گئے divided by p q a s k m up lc m p q r r p q r r پاس 3 p q r r p q q q q r p r r r u r q 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 اس پر آپ کو سمجھا دیئے پچھلے والا کی طرح ہے لیکن بہت آسانی سی پارٹ نمبر 6 ہمارے پاس کیا ہے انڈر روٹ alpha ڈیوائیڈ بیٹا ڈیوائیڈ بیٹا ڈیوائیڈ بیٹا ڈیوائیڈ بیٹا تو یہ ہمارے پاس دونوں کو پلس کریں اس کا LCM لے لیں گے لے لیں گے تو اس کا LCM آپ خود لے لیں ان دونوں کو غلق کر دیئے اس کا اس طرح میں آپ کو یہ کر لے تو آپ کو پیر آسان ہو جائے گا انڈ λیوائیڈ بیٹا ڈیوائیڈ بیٹا ڈیوائیڈ ہیڈ بیٹا ڈیوائیڈ بیٹا ..ڈیوائیڈ بیٹا ڈیوائیڈ بیٹا ڈیوائیر Ứہ روٹ alpha اَسی که آپ سے LCM لے لیں گے اس کا LCM آپ کے پاس کیا جائے گا انڈونوں کو ہم جب ہم ملتیپلائر کریں گے تو ہمارے پاس بیٹا بیٹا دونوں انڈر وٹ میں تو جب ہم اس کا اسم لیں گے تو اس سے یہ ہی آتا ہے سب سے پہلے اس کا لیں گے تو ہمارے پاس بیٹا بیٹا کٹ دے گا ہمارے پاس ہمارے پاس الفا اور اس طرح بیٹا آپ اس کا سم لیں گے تو اس سے یہ آتا ہے پھر ہم نے اس میں پٹنگ کر لیا الفا پلس بیٹا کی جگہ مائنس کیو بائی پی پٹ کر دیا اس طرح انڈر وٹ الفا بیٹا کی جگہ آر بائی پی پٹ کر دیا اس طرح ہم نے کیا کیا کہ اس پی کو ہم نے نیگل نیچے لے کر آئے اور پھر ہم نے اس کو کیا کیا پی کے ساتھ ہم نے کٹ کر دیا ہمارے پاس پی آہ کی مائنس کی مائنس کی مائنس کی مائنس کی دوار بائی پی بائی ر ہمارے پاس بن گیا سہی ہے تو یہ ہمارے پاس question ہمارے پاس یہ solve ہو گیا ہے question number 10 پہ ہم آتے ہیں question number 10 ہمارے پاس کیا ہے f alpha beta are the roots ہمارے پاس alpha beta the roots ہمارے پاس equation ہمارے پاس plus bx plus c is equal to zero find a value of آہ تو یہ part number 1 alpha minus beta whole square یہ یہ سب کام آہ یہ آہ اب وہ solve کریں گے یہ اوپر والا question number 9 جو گزرائے اس طرح یہ question number 10 بھی ہے تو question number 2 میں part number 1 ہم solve کرتے ہیں part number 1 میں ہمارے پاس کیا ہے alpha minus beta whole square صحیح ہے تو اب یہ نیچے دیکھ لیں اس سے یہ کیسے آگیا تو اس کو میں یہ اوپر میں نے explain کر دیا alpha minus beta کس کے برابر ہے alpha minus beta whole square تو یہ a square minus b whole square ہمارے پاس a square plus b square minus 2ab کے برابر ہے تو یہ alpha beta ہے alpha minus beta whole square ہمارے پاس کس کے برابر ہے alpha square plus beta square minus 2 alpha beta صحیح ہے تو پھر ہمیں ہمارے پاس کیا ہے alpha minus b beta square کی جگہ ہم نے یہ پٹ کر دیا اب یہ بھی ہمارے پاس اس کی جگہ بھی ہم کیا پٹ کریں گے یہ دیکھ لیں alpha alpha plus beta اس کو ہم نے پچھلے question میں بھی solve کر دیا اس کی جگہ ہم نے کیا پٹ کر دیا alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta صحیح ہے یہ میں نے یہ جو سارا ہے یہ میں نے اس کی جگہ پٹ کر دیا صحیح ہے ہمارے پاس یہ alpha square اور beta square ہمارے پاس اس کی value نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم کیا پٹ کریں گے alpha beta whole square minus 2 alpha beta اس سے ہمارے پاس یہ کیا یہ آئے گئے alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta اور یہ جو سارا ہے ہم نے اس کی جگہ پٹ کر دیا اور یہ جو سارا ہے اور یہ جو ہم نے پچھلے question میں ہم نے یہ solve کر دیا تو یہ دیکھ لے ہم نے اس میں alpha plus beta کی ویلے ہم نے پٹ کر دیا minus b by a whole square اس طرح alpha beta کی ویلے ہمارے پاس c by a ہے تو اس کا ہم square کرو لیں گے تو b square minus b square divided by a square اور اس in common multiply کریں گے تو minus 4 c divided by a اس کا ہم لے لیں گے تو b square minus 4 a c divided by a یہ ہمارے پاس a square ہے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس question number 10 10 کا part number 1 صحیح ہے تو question number 10 کا part number 2 alpha divided by beta minus beta divided by alpha تو سب سے پہلے ہم اس کا LCM لے لیں گے LCM میں پاس alpha beta یہ alpha square ہو جائے گے minus beta square ہو جائے گا تو یہ دیکھ لے اس کی جگہ ہم کیا پٹ کریں گے یہ فارمولا آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہ a square a square minus b square is equal to a a minus b into a place b یہ ترد والا فارمولا ہے ہمارے پاس سی تو ترد والا فارمولا ہے ہمارے پاس ہم نے کیا کر لیا یہ دیکھ لیا یہ ترد فارمولا ہے a square minus b square تو a کی جگہ ہم نے alpha لکھ لیا b کی جگہ ہم نے alpha بیٹا لکھ لیا تو alpha square minus beta square is equal to alpha یہ alpha ہے صحیح alpha plus beta alpha minus beta یہ ترد والا فارمولا ہے تو alpha plus beta کی ویلے ہمارے پاس given ہے alpha minus beta کی ویلے ہمارے پاس given نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم کیا پٹ کریں گے under root لے لیا اور اس کا whole square لے لیا یہ دونوں کٹتے ہیں ہمارے پاس یہ ہی بنتا ہے یہ square اور under root اگر یہ ہمارے پاس کٹ جائے تو ہمارے پاس یہ ہی بنتا ہے تو ہم یہ اس لے لیں گے کہ ہمارے پاس اس کی ضرورت ہے تو alpha minus b whole square کی ویلے فارمولا اب اس کو اندر والا بریکٹ کے under root کے اندر والے یہ میں ابھی solve کر رہا ہوں یہ ہم نے لے لیا alpha minus beta whole square a minus b whole square ویلے فارمولا ہم نے اس پر apply کر دیا اس پر alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta تو یہ پھر ہم نے کیا کر لیا اس کو میں نے نیچے solve کر لیا یہ دیکھ لیا alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2 ab تو alpha square plus beta square کی جگہ ہم نے یہ میں نے کیا کیا اس 2 کو ہم نے left hand side پر لے کر رہا ہے یہ میں نے تو second والا فارمولا پھر ہم نے alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta تو میں نے کیا ہمیں یہ alpha square plus beta چاہیے ادھر تو میں نے کیا کیا alpha plus 2 alpha beta left hand side پر لے کر آئے تو ہمار پاس right hand side پر ہمار پاس alpha plus beta alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha beta تو اس کی جگہ اس کی جگہ ہم نے یہ پٹ کر لیا ہے یہ ہمار پاس یہ دونہ ہمار پاس minus ہو جائیں گے تو ہمار پاس alpha plus beta whole square minus 4 اس کی تو یہ سارا ہم اس انڈروٹ کے اندر پٹ کریں گے انڈروٹ کے اندر ہمیں پٹ کریں گے ہمار پاس کیا ہو گیا alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta اور اس طرح ہمار پاس نیچے ہمار پاس بھی اس کیا ہے اس کیا ہے اس کے بعد پٹنگ کر دی alpha plus beta کی جگہ ہم نے minus b by a پٹ کر دیا اس طرح alpha plus beta whole square کی جگہ ہم نے minus b by a whole square اس طرح alpha beta کی جگہ minus 4 c by a پٹ کر دیا اس طرح c by a نیچے بھی پٹ کر دیا پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کا اندر والے کیلسیم لے ہمار پاس کیا بن گئے بی سکوائے minus 4 c by a ہمار پاس بن گیا اور b بن گیا ہم نے منٹپلائے کر دیا تو جب ہم پھر آگے ہم نے اس کو منٹپلائے کر دیا ہمار پاس یہ c a منٹپلائے ہوگا c a a c بن جائے گا اس طرح بی اس کے ساتھ لیں گے منس b square منس b اندر b square منس 4 a c اور یہ c نیچے یہ بھی نیچے تو ہمار پاس اس ہی بن گیا پارٹ نمبر 3 ہمار پاس alpha ڈیوارڈ بیٹا ڈیوارڈ بیٹا ڈیوارڈ بیٹا ڈیوارڈ بیٹا a plus b whole square into a minus b whole square یہ کیا بن گیا alpha plus beta whole square ڈیوارڈ بی alpha plus beta whole square ہم نے اپنے اپنے جگہ لکھ لیا alpha minus beta whole square ڈیوارڈ بیٹا ڈیوارڈ بیٹا whole square ڈیوارڈ وا drill ڈیوارڈ بیٹا ہوں گے یہ a4 بن گیا ہے a4 کام نے c کے ساتھ میں منٹرپلائے کر دیا تو a4 into c square divided by a square یہ دونوں کٹتے ہیں a4 a square ہمارے پاس کٹتے ہیں ہمارے پاس b square b square into b square minus 4ac divided by 4 a square into c square ہمارے پاس یہ ہمارے پاسنس سرا گیا تو ہمارے پاس ایکسرسائز 1.5 تھا اس میں کچھ مشکل ہو تو پر آپ پلیس کمنٹ میں بتا دی آپ اس پر پریکٹس کرے یہ بہت آسان ایکسرسائز ہے پیچھل ایکسرسائز ہے بہت آسان ہے صحیح اور تو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہاں تک کوششن ہے اس میں کچھ مشکل ہو تو کپ کمنٹ میں ضرور بتا دی اس میں ویڈیو میں یہاں تک تو اپنے خیال رکھیے گا اپنے دعا مہمویں بھی یاد رکھیے گا و السلام